آگے دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہت ہی خوبصورت اور دل ربع سنتوں میں سے ایک سنت یہ تھی کہ آپ علیہ السلام پیر کے روز روزہ رکھا کرتے تھے جب اس حوالے سے آپ سے دریافت کیا گیا کہ آپ پیر کے روز روزہ کیوں رکھتے ہیں تو آپ علیہ السلام نے رشاہ فرمایا کہ میں پیر کے روز پیدا ہوا تھا اور میں اپنے یوم ولادت پر روزہ رکھتا ہوں ناظرین کائنات ہست و بود میں خدا تعالیٰ نے بے حد حساب بنایات اور احسانات فرمائے ہیں انسان پر لا تعداد نامات و مہربانیاں فرمائی ہیں اور اسی طرح ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا رہے گا کیونکہ وہ رحیم و کریم ہے اللہ نے اپنے بندوں کے لیے یہ ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ نے مسلمانوں پر بڑا احسان فرمایا کہ ان میں انہوں میں سے عظمت والا رسول بھیجا جو ان پر اس کی آیتیں پڑھتا ہے اور انہیں پاک کرتا ہے اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے اگرچہ وہ لوگ اس سے پہلے کھولی گمراہی میں تھے درج والا آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ امت مسلمہ پر میرا یہ احسان انام اور لطف و کرم ہے کہ میں نے اپنے محبوب کو تمہاری ہی جانوں میں سے تمہارے لیے پیدا فرمایا اب آقا دو جہاں علیہ السلام کی آمد کا خوبصورت مہینہ یعنی ربی الاول ہمیں ہماری زندگیوں میں اللہ کے فضل سے تبارہ عطا ہوا ہے آج آپ ہم ایک خوبصورت قسم کی جو عبادت ہے جو وظیفہ ہے جو کہ بارہ تیرہ ربی الاول کے ریکارڈنگ آپ تمام احباب کے لیے پیش کر رہے ہیں اس وظیفے کو آپ احباب نے خود بھی کرنا ہے اور اپنے دوست احباب کے ساتھ اسے شیئر بھی کرنا ہے تاکہ اس نیکی کے کام میں ہر شخص جو ہے وہ اللہ رب العزت کے پاک کلام سے مستفید ہو کے لگا رہے اور انشاءاللہ الرزیز اللہ کی مدد اور خدا بزرگوار کی جو چاہت ہے وہ آپ تمام احباب کے ساتھ رہے گی انشاءاللہ الرزیز اب ہم آپ کو سب سے پہلے تو یہ گزارش آپ سے کریں گے کہ آپ نے ربی الاول کے مہینے میں اجتماعی دعا میں اگر اپنا نام شامل کروانا ہے تو کمنٹ سیکشن میں اپنا نام تحریر کیجئے اور اس کے علاوہ اگر آپ کا کوئی سوال ہے تو وہ بھی آپ کمنٹ سیکشن میں تحریر کر سکتے ہیں اگر آپ نے اسلام ایڈوائزر کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن پر کلک کیجئے اللہ رب العزت قرآن پاک میں رشاہ فرماتا ہے آپ فرما دیں کہ اللہ کے فضل سے اس کی رحمت سے جو ان پر نازل ہوئی اس پر ان کو خوش ہونا چاہیے تو ان چیزوں سے جو وہ جمع کرتے ہیں اور اس سے کہیں بڑھ کر ہے جب ہم اپنی زندگی میں حاصل ہونے والی چھوٹی چھوٹی خوشیوں پر اللہ تعالی کا شکر ادا کرتے ہیں اور خوشی مناتے ہیں تو وجود محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی نعمت اطاع ہونے پر سب سے بڑھ کر خوشی منائی جائے اور اس خوشی کا بہترین ماہ ربی الاول ہے ناظرین ماہ ربی الاول کو کیسے منایا جائے یہ سوال بھی اکثر پوچھا جاتا ہے اس طرف بھی ہم آئیں گے اس سے پہلے آپ احباب سے ہم خوبصورت وظائف جو ہیں وہ شیئر کرتے چلیں احباب اس کے خوبصورت جو آپ کے پاس جو وظیفہ ہے جو کہ آپ ربی الاول میں کر سکتے ہیں خصوصاً بارہ اور تیرہ ربی الاول کو وہ یہ ہے کہ آپ آقای دو جہاں آقای نامداد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں آپ نے کیا کرنا ہے کہ درود پاک کا جتنا زیادہ ہو سکے نظرانہ پیش کرنا ہے اب درود پاک کا نظرانہ پیش کرنے کا بڑا ہی آسان اور مجرب مسخہ آپ آباب کی خدمت میں پیش کرتا ہوں آپ نے جو درود پاک پڑھنا ہے وہ درود پاک بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ سیدنا و مولانا محمد و علیہ و صحابہ اجمعین یہ درود پاک بلکل سادہ سا درود پاک ہے جس کو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ روزانہ کی بنیاد پر آپ ایک ہزار مرتبہ پڑھیں اور یہ درود پاک پڑھنے کے بعد سجدہ ریز ہو کر اللہ تبارک و تعالی سے اس کی رحمتیں اس کی برکتیں اس کی چاہتیں اس کی سعادتیں اس کی نعمتیں جو ہیں ان کی دعا مانگیں تو اللہ رب العزت کی ذات آپ پر اپنا خصوصی فضل و کرم انائت کرے گی سولہ رکعت نوافل کتاب العورات میں لکھا ہے کہ جب ریبیو الاول کا چاند نظر آئے تو اس رات کو سولہ رکعت نفل پڑھیں دو دو رکعت کی نیت سے ہر رکعت میں سورہ فاتح کے بعد سورہ اخلاص تین تین مرتبہ پڑھیں جب فراغت پائیں تو کل نفلوں کے بعد یہ درود شریف ایک ہزار مرتبہ پڑھیں اللہم صلی اللہ محمد نبی الامی و رحمت اللہ و برکاتہ یہ نفلوں کی بہت زیادہ فضیلت ہے اور انشاءاللہ تعالی اس نماز اور درود شریف پڑھنے والے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت بھی نصیب ہوگی اور اس کے دل کی ہر جائز خواہش بھی انشاءاللہ ضرور پوری ہوگی اب آپ نے ایک اور کام یہ بھی کرنا ہے کہ آپ جب کبھی یہ درود پاک پڑھیں اور اس کے بعد آپ حضور کی دیدار کی نیت کر کے سوئیں تو کوشش کریں کہ باوضو آپ سوئیں بیس رکعت نوافل جواہر غیبی میں ہے کہ اس مہینے میں بارہ روز تک روح مبارک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے اس پر آپ اگر حدیعہ کرتے رہتے ہیں تو اس نماز کا اگر انسان آقا کی بارگاہ میں حدیعہ کرنے کے بعد اگر کلکولیٹ کرنا شروع کرے کہ اس کا کتنا ثواب ہے تو انسان کی عمر شاید ختم ہو جائے لیکن وہ اسے کلکولیٹ مکمل طور پر نہیں کر پائے گا کیونکہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم اور تابعین رحمت اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تابعین جو ہیں وہ ان رکعتوں کا ثواب حدیعہ روح اکدس صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا کرتے تھے اور وہ بیس رکعت ہیں دو رکعت میں اکیس اکیس پار سورہ اخلاص پڑھی جاتی ہے اگر روز میرا بارہ دن تک توفیق نہ ہو تو دوسری تاریخ اور باروی تاریخ ضرور ہی بیس رکعت بترکیو مسکورہ اصدر پڑھ کر روح مبارکہ حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم کو حدیعہ پہنچائے کہ اس نماز کے پڑھنے والوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں جنت کی بشارت دی ہے اور حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم کا دیکھنا اور بشارت دینا این حقیقت ہے وظیفہ درود شریف ربیو الول کا سب سے عالی وظیفہ درود شریف کا ورد ہے لہٰذا اس ماہ میں کوشش کی جائے کہ کسرت سے درود پاک پڑھا جائے کتاب المشایخ میں لکھا ہے کہ جب چاند ربیو الول کا نظر آئے اسی شب سے تمام مہینے تک یہ درود شریف ہمیشہ ایک ہزار پچیس بار بعد نماز عشاء کے پڑھے گا تو حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھے گا وہ درود شریف یہ ہے اللہم صلی اللہ سیدنا و مولانا محمد کما صلیتا علا ابراہیما و علا آل ابراہیما ایک بزرگ کا کال ہے کہ جو شخص اخلاص کے ساتھ ربیو الول میں سوہ لاکھ مرتبہ مندرجہ بالا درود پاک پڑھے گا اسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہوگی انشاءاللہ ماہ ربیو الول کو ایسے منائے جائے کہ دیکھنے والا ہمارے وجود اور کردار میں خوشی محسوس کرے لہٰذا ماہ سفر میں ہی استقبال ربیو الول کے پروگرام اس نحج پر ترطیب دینا شروع کر دیں کہ عید مراد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے چند روز قبل اپنے گھر کی صفائی کریں اور گھر کو خوب سجائیں گھروں میں چراغاں اور جھنٹگاں لگا کر خوشی کا اظہار کریں جس رات ربیو الول کا چاند نظر آئے اس رات خوشی منائیں اپنے دوستوں اور عزیز و عقارب کو ماہ ربیو الول پر آمد پر اس کی مبارک بات دیں یکم ربیو الول سے ہی شکرانے کے نوافل کا احتمام کریں بارہ ربیو الول کو اپنا خصوصی لباس تیار کروائیں جسے آپ باقی دو عیدوں پر اس کا احتمام کرتے ہیں بلکل بیسے ہی آپ نے اس کا احتمام کرنا ہے اپنے بچوں کو بھی ماہ ملاد سے قبل ہی اس ماہ کی اہمیت بتائیں اور انہیں بھی نئے کپڑے بنوا کر دیں عید ملاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر مہندی اور چوڑیوں کا احتمام کریں آقا عدو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کی خوشی میں بچوں میں شیرینی بانٹیں تاکہ شعوری طور پر بچوں میں حضور کی ولادت کی خوشی کا احساس پیدا ہو دوسری عیدوں کی طرح اس عید پر دوستوں اور رشتداروں کو خوبصورت قسم کے کارڈز بھیجیں اور ٹیلی فون پر ان کو ایس ایم ایس کے ذریعے مبارک بات بھی دیں ای میل کے ذریعے آپ کارڈز کی ترسیل کر سکتے ہیں شیخ الاخلام جو ہیں وہ اپنی کتب میں یہ تحریر کرتے ہیں کہ آپ نے ایک دوسرے کو اس کی مبارک بات دینی ہے انشاءاللہ اس سے اللہ کی ذات بہت زیادہ خوش ہوگی اور آپ کے جو رزق ہے اس میں بھی اور آپ کی عقل میں آپ کے شعور میں آپ کی عمر میں جو ہے وہ برکتیں اور رحمتیں جو ہے وہ نازل ہوں گی اور البقرہ سورہ البقرہ کے اندر فرمایا گیا بے شک اللہ تعالیٰ بہت توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے اور خوب پاکیزگی اختیار کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے ہمہ وقت باوزو رہیں ممکن ہو تو روزانہ ساف سترا اور نفیس لباس پہنے اور غسل کریں لباس کے ساتھ ساتھ اردگرد کی صفائی کا خاص احتمام کریں انس صلات تنہان الفحشائی والمنکر بے شک نواز بہیائی اور بریائی سے رکتی ہے تمام نمازیں تمام آداب و شرائط اور خشوع و خضوع کے ساتھ آپ نے انہیں ادا کرنا ہے فرائض کے ساتھ ساتھ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی میں شکرانے کے نوافل کا خاص احتمام کریں ہمیں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے تصدق سے قرآن مجید جیسی عظیم نعمت ملی ہے روزانہ کم از کم ایک رکو کی تلاوت ماہ ترجمہ جو ہے وہ آپ ضرور کریں اور اسے اپنی زندگی کا معمول بناے بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بیچتے رہتے ہیں اے ایمان والو تم بھی ان پر درود بیجا کرو فرمایا اس سنت الہیہ کو اپناتے ہوئے روزانہ ہر نماز کے بعد کم از کم سو مرتبہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کا نظرانہ پیش کریں اور اس نعمت عظمہ کے حصول پر شکرانے کے طور پر روزانہ ایک تسبیح الحمدللہ کی کریں حضرت انز بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کرتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود بیجتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر دس رحمتیں نازل فرماتا ہے اس کے دس گناہ معاف کیے جاتے ہیں اور اس کے لیے دس درجات بلند کیے جاتے ہیں یہ سورہ یہ جو ہے ان نسائی کے اندر موجود ہے اور اسی طریقے سے دعائیں ہیں ان کے حوالے سے آپ کو بتایا جائیں کہ ایدائین کا چاند ہمارے لیے باعث مسررت باعث فرحت ہے اور ربیال اول کا چاند ہمارے لیے اس نعمت کی آمد کا پیش خیمہ بنا جس کے تفیل ہمیں زندگی کی تمام نعمتیں اور رہدیں ملی ہیں تو احباب آپ نے حضور علیہ السلام کی محبت اور اللہ تعالیٰ کی قضیم نعمت سے آپ نے جتنا زیادہ مستفید ہو رہے ہیں اتنا زیادہ آپ نے حضور پر درود پاک بھی پڑنا ہے اور یہ بھی فرمایا کہ تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اسے اس کے والد اور اس کی اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں درود پاک پڑھئے اور حضور کا جو میلاد ہے یہ مکمل خشو و خضو کے ساتھ پر آئیے